علمی جائری کے معزز دوستو میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اکرام یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ پتھروں کا وسیع عریض دائرہ نمکلہ جو سالس بری کے میدان میں سر اٹھائے کھڑا ہے وہ کیوں تعمیر کیا گیا تھا یا اس تعمیر کے لئے پتھر کہاں سے آئے تھے آج کس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس دائرہ نمکلہ کے پتھروں کو جادو کے زور پر کون سا جادوگر کیسے لے کر آیا تھا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب دوستو دستیاب حقائق کے مطابق یہ تعمیر پتھر کے دور کے آخری دورانیے اور کانسی کے دور کے تدائی دورانیے کے دوران سر انجام دی گئی تھی اور یہ کہ کچھ نام نہاد نیلے پتھر پم بروک شائر سے لائے گئے تھے جبکہ دیگر پتھر قریبی علاقے سے حاصل کیے گئے تھے یہ قدر کم رومانوی وضاحت ہے اس وضاحت کی نسبت جو جیوفری ڈیمون ماؤتھ نے گیارہ سو چھتیس میں پیش کی تھی جبکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان پتھروں کو جادو کے زور پر آئی لینڈ سے لائے گیا تھا اور یہ کارنامہ جادوگر مرلن نے سر انجام دیا تھا جو شاہ آرثر کے دربار کے ایک جادوگر تھا جدید معلومات اس خدائی پر مبنی ہیں جو انیس سو انیس عیسوی میں اثار قدیمہ کی سوسائٹی نے سر انجام دی تھی اور ان معلومات کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے دوستو اس دور میں پتھروں کے دائرے غیر معمولی اہمیت کے حامل نہ تھے اور یہ برطانی اور فرانس میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں یہ تصور کرنا بھی این ممکن ہے کہ یہ مذہبی نویت کی وضاحت سر انجام دیتے تھے کیونکہ تدائی دور کے کئی ایک مذہب ستاروں اور سیاروں پر بنیاد کرتے تھے پتھروں کے اس دائرے میں دلچسپ اور قابل دید وہ مہارت ہے جو گولائی کے حامل نٹسل کی تعمیر میں استعمال کی گئی اس تعمیر کا ڈیزائن گولائی کا حامل ہے اور تعمیر کے تمام تر ڈھانچے کے ارد گرد گولائی کی حامل ایک خندک ہے جس کے کنارے کے اندر چھپن گڑھے واقع ہیں بیرونی کنارے اور اندرونی پتھروں کے دائروں کے درمیان دو مزید حلقے ہیں یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ دفاعی نکتہ نگاہ کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے یا سجاوٹی نکتہ نظر کے تحت تعمیر کیے گئے تھے پتھر بزارتے خود دائروں پر مشتمل ہیں بیرونی دائرہ سارسن پتھروں پر مشتمل ہے جبکہ اندرونی دائرہ نیلے پتھروں پر مشتمل ہے دوستوں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ تعمیر تین ادوار میں مقمل کی گئی تھی پہلا دور اٹھارہ سو قبلس مسیح کا دور تھا اور دوسرا دور سترہ سو قبلس مسیح کا دور تھا اور یہ وہ دور تھا جبکہ تعمیر میں نیلے پتھروں کا اضافہ کیا گیا تھا تعمیر کا حتمی دور وہ دور تھا جس کے دوران اصل دائروں کی تعمیر نو سارسن پتھروں کے ساتھ سر انجام دی گئی سارسن پتھروں سے تعمیر کردہ وہ ڈھانچا اپنی مثال آپ ہے یہ پتھر قابل غور حد تک بڑے ہیں ان کی انچائی چار میٹر تیرہ فٹ اور وزن پچیس ٹن ہے ان کی سطح پر ہتھوڑوں سے کام سر انجام دیا گیا ہے جو کاریگروں کی کاریگری کا مو بولتا ثبوت ہے این ممکن ہے کہ یہ کاریگر مقامی ہو یا پھر انہیں باہر سے بلوایا گیا ہو اس تعمیر کے بارے میں حقیقت سے کبھی پردہ نہیں اٹھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں پتھروں کے دائروں کا ایک عظیم مومہ ہے دوستوں دنیا میں موجود بہت سی امارتیں اس وقت عجوبے کا درجہ پاتی ہیں جب ان کو تعمیر کیا جانے کا سلسلہ راز ہی رہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے تر شیئر کرنا مطبولیے گا اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک اللہ اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ